پہلے آپ دل بھر کے نعرہ لگا لیں پھر میں جواب دوں گا سیالکوٹ کے میرے بہادر بھائیوں بہنوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سیالکوٹ کو بار بار کہنے کو دل کرتا ہے نواز شریف لفز یو ٹو وہ پیچھے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں وہ پیچھے دیوار کے پاس بیٹھوے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں نواز شریف لفز یو ٹو آج تو بہت بہت امدہ دینے اللہ کے فضل و کرم سے کیا محفل جمی ہوئی آج سیالکوٹ میں اور میرے دل سے پوچھو میرے دل سے پوچھو تو بھائی سیالکوٹ جو ہے نا سیالکوٹ یہ باوفا لوگوں کا شہر ہے بڑے بہادر اور وفادار لوگ ہیں اور میں دل سے کہہ رہا ہوں میں ایسے نہیں کہہ رہا یہ میں ایسے کوئی بات نہیں کر رہا میں واقعتاً باوفا لوگوں کا شہر ہے سیالکوٹ اور سیالکوٹ کا نام پورے بڑے سغیر میں گونچتا ہے کیا پاکستان کیا ہندوستان سیالکوٹ ہر جگہ پہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے اور پھر دیکھیں کہ اگر میں نے سیالکوٹ کو کہا ہے کہ سیالکوٹ باوفا لوگوں کا شہر ہے تو سب سے بڑا باوفا تو یہ کھڑا ہے میرے ساتھ جس کا نام خواجہ محمد عاصف ہے ابھی اس نے کہا کہ میرا پچیس سال یا تیس سال کا تعلق ہے بھئی چوتی سال کا تعلق نہیں ہے سن لیں سن لیں یہ چوتی سال کا تعلق نہیں ہے یہ پچھلے پچاس سال کا تعلق ہے پچاس سال کا بلکہ پچپن سال کا پچپن سال کا پچپن جاتے ہیں نا کتنا ہوتا ہے پچپن فیفٹی فائیو میرے ساتھ یہ کالج میں تھا کالج میں گورنمنٹ کالج نہور میں خواجہ عاصف صاحب میرے ساتھ فرسٹ یئر میں تھے سیکنڈ یئر میں تھے تھرڈ یئر میں تھے پھر فورت یئر میں تھے ہم نے اکٹے گریجویشن کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے اس وقت سے خواجہ صاحب میرے ساتھ اپنا تعلق نبھا رہے ہیں اور مجھے فقر ہے مجھے فقر ہے خواجہ صاحب پہ اور ان کے والد محترم پہ جنہوں نے میری سیاسی ٹریننگ کی اور مجھے انہوں نے مجھے بڑا پیار کرتے تھے اور آج بھی مجھے وہ وقت یاد ہے وہ ہر مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور مجھے بھلاتے تھے اور ملتے تھے اور بہت بیار اور شفق سے پیش آتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انسان تھے وہ یہاں پر بہترین سیاستدان تھے تو آج میں ابھی باقی بھی ہاں ہمارے جو لوگ بیٹھے میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں میں نام لینا چاہتا ہوں رانہ شمیم کا رانہ شمیم میرا 1985 سے بھی پہلے کا میرا ساتھی ہے 1985 سے پہلے کا آج تک کبھی آج تک کبھی اس نے کبھی لگزش نہیں آئی اور مجھے فقر ہے اپنی ان کے ساتھ دوستی کا ارمغان سبحانی ہمارا بہترین ساتھی ہے اور ان کے ورد محترم ان کے تایا محترم سے میرا تعلق چلا آ رہا ہے انیس سو پچاسی سے بھی پہلے کا علی زاہد علی زاہد صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے اپنے والد محترم کے زمانے سے ہمارے ساتھی ہیں اور لگاتار ہمارے ساتھی ہیں باوفا ساتھی ہیں اور پھر زارہ شاہ صاحب دہ گریٹ زارہ شاہ صاحب ان کی بیٹی موجود ہیں یہاں نوشین نوشین افتخار یہاں موجود ہیں اور زارہ شاہ نے زندگی پر اپنا ساتھ نبایا نواز شریف کے ساتھ کبھی لگزش نہیں آئی پھر یہاں پہ منشولہ بٹ صاحب بھی ہیں ہمارے بڑے بڑے خیر کا دوست رانہ آر فرنات تارک سبانی فیصل اکرم اور رانہ لیاقت آپ جانتے ہیں رانہ لیاقت وہ شخص ہے جس کو ہم نے پچھلے الیکشنوں میں ٹکٹ نہیں دیا اور مجھے افسوس ہے کہ ٹکٹ کیوں نہیں دیا میں جیل میں تھا ٹکٹ نہیں ملا الیکشن جیت گیا انڈیپنڈنٹ میرے پاس پنڈی میں اڈیالہ جیل میں آیا کہ نواز شریف صاحب میں آزاد جیتا ہوں میں آج اپنی پارٹی میں دوبارہ شامل ہو رہا ہوں مجھے شرم بھی بڑی آئی کہ ہم نے ٹکٹ نہیں دیا اور میں نے گلے کے ساتھ لگایا یہ ہے وفا اس کو کہتے ہیں وفا اور فقر ہے ہمیں ایزے ساتھیوں پہ اور پھر رانہ افضل صاحب ہیں ہمارے نوید اشرف صاحب ہیں یہ زی شان رفیق ہیں عرشت وڑائچ ہیں میں کس کس کا دام لوں لیکن آج رانہ افضل صاحب ہیں ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ اپنا ان کے ہلکے سے آئے ہوئے ہیں آج سیالکوٹ آنے سے پہلے نا بھائی دوستو ذرا گوھر سے میری بات سنو سیالکوٹ آنے کا جب ہم فیصلہ کر رہے تھے کل میں نے خواہد صاحب سے بات کی خواہد صاحب کو کہا میں نے خواہد صاحب کتنے بجے پہنچنا ہے میں نے ہم نے کتنے بجے آنا ہے کہنے لگے کہ آپ نے ہم نے آپ نے دو اور دھائی کے درمیان آ جائیں آپ تو میں نے کہا کہ کیسے آئیں بھائی روڈ آئیں یا جہاز پہ آئیں یا ہیلیکاپٹر پہ آئیں تین آپشن تھیں ہمارے پاس بھائی آپ پیچھے ہو جائیں بھائی دیکھیں نا نواز شریف امیشہ اپنے عوام کے مسئلے حل کراتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے تو میری بات سنیں میں نے کہا جہاز پہ آئیں یا موٹر پہ سے آئیں یا پھر ہیلیکاپٹر سے آئیں تو میں نے کیلکولیٹ کیا حساب لگایا کہ تینوں اگر تینوں طرح سے اگر ہم آتے ہیں تو وقت اتنا ہی لگتا ہے چاہے ہم جہاز پہ آئیں چاہے سڑک سے آئیں یا ہم چاہے ہیلیکاپٹر سے آئیں تو وقت اتنا ہی لگے گا تو سیالکوٹ کے دیکھیں پیار اور عشق ہمارا سیالکوٹ کے ساتھ سڑک سے بھی اتنا ہی وقت جہاز پہ بھی اتنا ہی وقت ہیلیکاپٹر سے بھی اتنا ہی وقت اور جب ٹرین بنے گی نا جب ٹرین سیالکوٹ آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی اتنا ہی وقت لگے گا بھائی سیالکوٹ جیسے میں نے کہا وفادار لوگوں کا شہر ہے ایسے نہیں میری محبت سیالکوٹ کے لیے جاگتی رہتی جب میں باہر سے آیا ہوں لندن سے پوچھو خواہد صاحب کھڑے ہیں یہاں پہ میں نے کہا خواہد صاحب میں نے سیالکوٹ آنا ہے میرا بڑا دل کرتا ہے میں سیالکوٹ آؤں میں سیالکوٹ کو بڑا مس کرتا ہوں اور سیالکوٹ سے مجھے بڑا پیار ہے عشق ہے اور پھر میں نے وہاں پہ چیمبر سے بات کر دی ہے اس کے بعد آپ کے گھر آنا ہے اور وہاں آپ اپنے اچھے کارکنوں کو بلائیں ان سے بات کروں گا میں اور میں ان سے کہوں گا موٹر وے میں پہلی دفعہ میں اس دن آیا یہاں پہ موٹر وے ہم نے بنائی لیکن اس کا افتتا کا مجھے موقع نہیں مل سکا اس موٹر وے کو میں جو بنی ہے موٹر وے خواہد صاحب آپ کو میں بتاتا ہوں اور زیال کوٹ کے ہمارے باگی بھی ساتھی بیٹھے ہیں آپ بھی ہیں وہ موٹر وے اس میار کی نہیں ہے جس میار کی نواز شریف بنانا چاہتا تھا اس میں رسٹ ہسٹریاز ہونے چاہیے تھے وہ بہترین ایک انٹرنیشنل سٹینرڈ کی موٹر وے ہونی چاہیے تھی اس کی کوالٹی بڑی اچھی ہونی چاہیے تھی میں تو بھی آنسٹ میں مطمئن نہیں ہوا موٹر وے پہ آکے اس موٹر وے کو انشاءاللہ ہم دوبارہ بنائیں گے اور پھر جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے منصوبے میں ہے کہ ہم لاہور سے سیالکوٹ ایک بہترین ٹرین سروس ریل گاری چلائیں گے اور سیالکوٹ والوں کو ہر آپشن دیں گے کہ اپنی انڈسٹری کو بڑھائیں اپنی یہاں پہ پیداوار کو بڑھائیں اور پاکستان اور پاکستان سے باہر ملکوں میں بہترین ذریعہ ذریعہ مواصلات بس بھائی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ابھی اب اب آرام سے آرام سے یہ نوجوان یہ بچے نوجوان بچیاں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ مجھے بہت پیاری ہیں اور بھائی ہم نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے سب کچھ آپ کے لئے کر گزرنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ جلسے میں بھی بہت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ذرا میں پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے ہیں لوگ جو تیس سال کے عمر سے نیچے والے لوگ ہیں ذرا ہاتھ کڑا کریں یہ کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ یوت مسلمان کے ساتھ نہیں ہیں کون کہتا ہے کہ یوت ہمارے ساتھ ہے یہ بتاؤ یار ایک دفعہ پھر ہم سب کو دیکھاؤ تیس سال سے کم عمر والے ہاتھ کڑا کریں یہ تو سارا جلسہ ہی تیس سال سے کم عمر والا ہے سیالکوٹ والا یوت انشاءاللہ میری باسنوں آپ مستقبل کے مہمار ہوں انشاءاللہ ہم اپنی ایسا پروگرام بنائیں گے ان نوجوانوں کو جن کے ہاتھوں میں ڈگریان ہیں یا کوئی ہنر ہے ان کو انشاءاللہ ہم کرزے دیں گے بیس بھی سال کے کرزے دیں گے جو انشاءاللہ وہ اپنا خود کاروبار سٹ کریں اپنا خود کاروبار بنائیں اور خود اپنے روزگار اور لوگوں کو روزگار دیں ہمارا منصوبہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے ابھی شباز شریف صاحب نے آپ سے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی بات کی ہے اور آپ سے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بات کی ہے آئی پیڈ کی بات کی ہے وہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو ملے گا اور شباز شریف صاحب نے پہلے بھی آپ کو دیا ہے اور آئندہ ہم ہر نوجوان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے سب تک پہنچنے کی کوشش کریں گے وہ میری بہنیں بیٹھی ہیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ترہا بتائیں آپ بھی بتائیں میری بات سے متوک ہیں آپ ہاتھ کڑا کر کے بتائیں بھائی بھائی دل بہت خوش ہوا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دو ہزار سترہ کا پاکستان جو میں چھوڑ کر گیا تھا وہ بھی آج مجھے نظر نہیں آتا ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں آج ہر ایک کے ہاتھ میں روزگار ہونا چاہیے تھا آپ یقین کریں کہ جو ہم نے پروگرام شروع کیے تھے وہ پروگرام جاری رکھنے کی ہمیں جو موقع دیا جاتا ہماری حکومت نہ ختم کی جاتی آج کوئی بھی اس جلسے میں شخص ایسا نہ ہوتا جس کے پاس باعزت روزگار نہ ہوتا آج دیکھیں نا آپ اندازہ کہیں آج میں یہ بات کہتا ہوں سب کو بتانے کیلئے کہتا رہتا ہوں میں اور کہوں گا نواز شریف روٹی چار روپے کی چھوڑ کر گیا تھا آج روٹی کتنے کی ملتی ہے بولو بیس روپے کی روٹی ہو گئی ہے کہا جی پچیس روپے کی روٹی ہے چار روپے کی میں چھوڑ کر گیا تھا اور پٹرول کا ریٹ پینسٹھ روپے لٹر تھا اور آج کتنے کا ہے کتنا ظلم ہوا ہے کتنا ظلم ہوا ہے اس قوم کے اوپر بتاؤ اس کا کون ذمہ دار ہے اور پچاس روپے کیلو والی چینی پچاس روپے کیلو والی چینی آج کتنے کی ملتی ہے ڈیٹ سو روپے میں یہ پاکستان کا حال کر دی اور پھر ایک ہزار جس کا بجلی کا بل آتا ہے آج کتنا آتا ہے گیس ملتی ہے یہ نہیں ملتی بتاؤ نہ بجلی نہ گیس نہ روٹی نہ پٹرول یہ سب چیزیں آپ کے بس سے باہر ہو گئی ہیں نواز شریف کا دوہزار سترہ زیادہ بہتر تھا یا آج دوہزار تئیس چوبیس زیادہ بہتر ہے مجھے بتاؤ ذرا پوچھو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے آپ نے کیوں اتنا بڑا ظلم کیا ہے مجھ پہ نہیں کیا آپ پہ کیا ہے قوم پہ کیا ہے آپ کی روٹی مہنگی کر دی ہے آپ کے بچے سکول نہیں جا سکتے فیسوں کے پیسے نہیں ہیں بیماری گھر میں آجے تو علاج کے پیسے نہیں ہیں بجلی کے بل آپ نہیں دے سکتے بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتے اپنا گھر نہیں بنا سکتے گزارا نہیں ہوتا ہے لون لینا پڑتا ہے کرد لینا پڑتا ہے اپنے روزگار کو چلانے کے لیے کتنا بڑا ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ میں اپنے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو برداشت کر جاؤں گا اور کر رہا ہوں لیکن جو ظلم آپ کے خلاف ہوا ہے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور یہ سارا کچھ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا پیچھے لیے جانا پڑے گا سارا کچھ اور وہی حالات واپس لانے پڑیں گے اپنی تکلیف کا کوئی دکھ نہیں ہے مگر آپ کی صدا مجھ سے نہیں دیکھی جاتی اور انشاءاللہ چھے کے بعد باقی آٹھ کے بعد باقی باتیں کریں گے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے آٹھ تاریک کو مسلمی قنون کامیاب ہو اور اس ملک کی خدمت کا ذمہ جو ہے وہ پھر اپنے کندوں پر اٹھائیں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے